یہ سامنے نظر آنے والا پانی دریائے چناب کا ہے اور اس کے آس پاس کا علاقہ رائٹ اور لیفٹ یہ کہلاتا ہے موچی والا یہ علاقہ ملدان سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری پہ ہے ایک سائیڈ اس کی مظفرگڑ کی طرف سے ہے اور ایک سائیڈ اس کی شجاباد والی سائیڈ کی طرف دریائے چناب کی دونوں سائیڈ وہ شجاباد سائیڈ ہو یا مظفرگڑ علی بور روڈ سائیڈ ہو اس پہ انتہائی آلہ قوالیٹی کا عام پھایا جاتا ہے اس میں سندھڑی موسمی چونسہ فجری اور نواپوری عام قابل ذکر ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اتنا اچھا عام ہونے کے باوجود زمینداروں کو وہ ریٹس نہیں ملتے جو ریٹس رحیم یار خان سندھ یا ملتان کے زمینداروں کو ملتے ہیں اس کی بیسک وجہ یہاں پہ عام کا تقسیم ہونے عام ایسے علاقے میں موجود ہے جہاں پہ اس کو دریانے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے سامین محترم تاجر حضرات یا ایکسپورٹر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی کاؤسٹنگ کم سے کم آئے تاکہ ان کی پروفٹ کی ریشو بہتر ہو تو یہاں پہ کیونکہ علاقہ پورا ڈیوائیڈ ہے تو کام کرنے والے جو ایکسپورٹر ہیں یا تاجر ہیں ان کی کاؤسٹنگ اس علاقے میں بڑھ جاتی ہے یہاں پہ گدام آپ یا جلال پور میں رکھ سکتے ہیں یا روحلہ والی سائیڈ جو آپ کی علی پور سے مظفرگڑ کا روڈ ہے اس جگہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مرکز ہے یہاں سے آپ ادھر ادھر اپنی عام کی فریداری کے لیے گاڑیاں روانہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو دونوں جگہ گدام رکھنا پڑتا ہے اگر ایک ایکسپورٹر اور وہ نورمل ایکسپورٹر ہے اور اسے دونوں جگہ گدام رکھنا پڑ جائے تو اس کی کاؤسٹنگ آلموس ڈبل ہو جاتی ہے اگر آپ ملتان سے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ برستہ موٹر وے شجابہ اور جلال پور جا سکتے ہیں لیکن ملتان میں پھر بیٹھ کے اس چیز کو کور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح اگر آپ نے ملتان سے روحلہ والی جانا ہے تو وہ بالکل ایک الگ سائیڈ ہے وہ آپ ملتان سے مزفرگر آئیں گے اور پھر مزفرگر سے آپ علیپور روڈ پہ آئیں گے تو اس رستے پہ آپ کو خان گرد روحلہ والی وسننے والی اور یہ علاقے ملیں گے جن میں عام بہت ہائی کوالیٹی کا پایا جاتا ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سامین مطلب میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ زمیندار جن کا عام اتنا اچھی کوالیٹی کا ہوتا ہے اور ان کو وہ معافضہ نہیں مل پاتا جو ملتان اور رحیم یار خان کے زمینداروں کو ملتے ہیں تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دریا میں پل نام ہو جائے یہاں اگر ایک پل بنا دی جائے اور ان علاقوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو یہ علاقہ جات بہت تیزی سے ترقی کریں گے ہم ایکسپورٹرز جب یہاں پہ آئیں گے تو ہماری کاؤسٹنگ نیچے آئے گی اور ہم یہاں پہ پہلے سے بھی بہتر اندال میں کام کر سکیں گے کیونکہ مجھے باقیوں کا نہیں پتا لیکن ہم یہاں پہ کام کرنے میں بہت سکون محسوس کرتے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ ہماری یہاں پہ آٹھ سے دس گاڑیاں جو ہیں ان کی تڑائی لگی ہوتی ہے اور ہمارا عام یہاں پہ پیک ہو رہا ہوتا ہے یہ کچھے کا علاقہ کہا جاتا ہے اور یہاں پہ سفر کر کے آنا بھی بہت مشکل ہے ہم کاروں پہ نہیں آسکتے تو بڑی گاڑیاں جن میں یہ کارٹن اور یہ مہنگو لوڈ ہوتا ہے وہ تو یہاں پہنچ ہی نہیں پاتی پھر یہاں سے ڈبل لوڈنگ زمینداروں کو پڑتی ہے وہ یہاں سے ڈبل ڈبل لوڈنگ کرتے ہیں اور لوڈنگ کرنے کے بعد پھر وہ اسام کو لے کر باہر نکلتے ہیں اور مین روڈ پر لاتے ہیں وہاں پہ پھر ہمارے مزدے کھڑے ہوتے ہیں ان میں مال لوڈ ہوتا ہے تو یہ دو دفعہ تین دفعہ لوڈنگ آن لوڈنگ کی وجہ سے مال کی قوالیٹی بھی ڈسٹراب ہوتی ہے اور آگے جب مارکیٹس میں عام پہنچتے ہیں تو اس میں وہ کبھ سوٹی نہیں رہتی جو ایکسپورٹ قوالیٹی مال کا خاصہ ہوتی ہے اگر آپ بھی اپنے علاقے کی ترقی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹرز آپ کے عام کی طرف کھینچے چلے آئیں تو اس مسئلے کے لیے آواز اٹھائیں یقین جانے یہ مسئلہ اگر آپ کا حل ہو گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اس عام کو چاہ چاند لگ جائیں گے یہ سفر کم ہونے کی وجہ سے دونوں سائیڈز کے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ اس علاقے کو ترجیح دیں گے اور یہاں پہ بزنس بڑھے گا ایکسپورٹرز کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی تو وہ یہاں پہ آپ نے مزید انویسمنٹ کریں گے اور جب وہ انویسمنٹ کریں گے تو اس کا فائدہ زمینداروں کے ساتھ ساتھ انٹریکٹ ہمارے ملک پاکستان کو بھی ہوگا میرا نام فخر اقبال ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا